اور یہ پادل جو مسخر ہیں زمین و آسمان کے مابین ان میں سے ہر ایک نشانی ہے پہچانو ہیروین کا کاروبار کرنے والے منشیات کا کاروبار کرنے والے ہٹلر میں اگر خود کسی نہ کی ہوتی تو آپ اگر فور سب سے لے کر اس کا ایک ایک روہ روہ نکالتے اور اس کے مسلس کا بھی ایک ایک جو ہے الیدہ کر دیتے تو کیا اس کے جرائیم کی سزا ہو جاتی پورا یورپ برباد ہوا ہے تباہ ہوا خود اس کا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ تباہی کا جو ہے وہ نشانہ بنا ہے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمراہی کی طرف ڈھکیل دیا ایک دنیا ایک عالم اور ہونا چاہیے اور وہ عبادی ہونا چاہیے تاکہ پوری پوری بھرپور سزا ملے اور پورا پورا بھرپور عجر دیا جاسے کہ سب سے پہلے ایمان باللہ وہ کلیتن فطرت پر ہے اسی لیے کارنٹ نے یہ ثابت کیا ایک کریٹیک آف پیور ویزن اس کی کتاب جس نے ہندامہ قیدا کر دیا تھا پورے یورپ میں اس وقت تک پسٹینٹی ڈومینٹ تھی اور مذہب ایک اہم انسان تھا انسانی زندگی کا اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں جیسے ہم کہتے لوہے کو لوہہ کاٹتا ہے منطق نے منطق کو کاٹ دیا تھا ایک کریٹیک آف پیور ریزن میں نے کہا تھا پیور ریزن عقل خالص جو فطرت سے رہنوائی نہیں لے رہی وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے گوف سے سزو یا سکیپٹس سے لہادریت یا ارتیادیت پھر اس نے ایک کتاب لکھی بات میں کریٹیک آف پریٹیکل ریزن اس نے کہا کہ عبنی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے یہ نیسیسٹی ہے انسان کو کے مانے علامہ اعتماد نے اس کو تصمیم کیا ہے کانٹ کے اس نعوے کو وہ ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجز تھوٹھ ان اسلام کہ کوئی منطق کے دلیل خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا وہ تکرلیم میں کوئی سے کی ہے لیکن دلیل دلیل کو کاٹ دیتی ہے منطق منطق کا توڑ کر دیتی ہے وہ صرف قرآن نے لفظ آیت استوال کیا جو بہلے بیان کیا تھا اس کائنات میں ہر شئے انہا کی نشانی جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی سین دیکھتے ہی دوست یاد آجاتا ہے ایسے ہی آفاق و انفلس میں انہا کی نشانیہ تمہارے اندر بھی انہا کی نشانیہ دلہ توجہ تو کرو آفاق کو دیکھو کھول آن فمک دیکھ زمین سزا دیکھ اولا ینظرونہ الال ابل کیف قلقت و الالسماع کیف رفعت و الالجبان کیف نصمت و الالارض کیف ستحب فذکر انما انتا مذکر کیا یہ دیکھتے نہیں غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا کتنا اپنے ماہوں کے ساتھ ملاس پتھتا ساتھ ساتھ دن لیں کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کے ملے اسے کوئی پر آنے اس سہرہ لپو دفت سہرہ کا جاز وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بھلد کر دیا گیا دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیئے گئے دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے یہ نشانیوں کے طرح متوجہ کر دیجئے آپ سوائی یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے آپ کے اپنے افتیاد نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوانے یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے اُبر کر گواہی آئے یقیناً آسمان اور زمین کی تسلیق میں رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں اس کشتی یا جہاز میں جو ایسا سامان لے کا چل رہی ہوتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں اور وہ جو اللہ نے آسمان میں اسے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دی یہ ہر طرح کے جاندار اور یہ ہواوں کا چلنا اور یہ پانی جو مسخر ہیں زمین و آسمان کے بابین ان میں سے ہر ایک نشانی ہے پہچانو کیا مطلب تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو مصور کا کمان ہے تصویر میں کیا ہے ہاں وہ اپنے موں سے بول رہی ہے اپنی زبان آن سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے تو کائنات کا ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اتر ہے یہ جو سب نرختوں کے پتے ہیں ایک نگاہ ہوش یار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے اس کے نزدیک ہر پتہ مار فتح کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتہ ایک فیکٹری ہے فوٹو سنسسس کامل اس میں ہو رہا ہے شیخ علی حج بیری جنہ داکر گنج بخص کہا جاتا ہے اگرچہ یہ لذب نہیں کہنا چاہیے انہوں نے کتاب کا نام کیا دکھا کشف المحجون جو پردے میں آیا ہوا ہے اوٹ البتہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اب تمہارے لئے معبوب ترین ہستی اللہ ہو جائے لوگ میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی مطے مقابل گھڑ لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں اور ان سے وہ معبود کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے اپنے نفس کو معمود بنایا بطن پرست قوم کو معمود بنا لیا ہے قوم پرست بہت سلام لگائے تو انسان پرست یا انسان دوست اور اس کو پوجھ رہے ہیں اس کے لیے بھاگ دوٹ کر رہے ہیں جو اللہ کو مان لیتے ہیں اور پہچال لیتے رہے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ اقل نے فیستہ کیا یہاں کوئی شہ بے مقصد نہیں نفیر خیص فطرت کہتی ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کا صلح نیک ملے اچھا ملے بدی کا صلح برا ملے اقل کہتی لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہے کہ نیکو کا حلال کھانے والے بمشکل سوکھی روٹی کھا سکتا استثناء آتھ ہے لیکن عام معاملہ پر یہی حرام خود دھوکہ دینے والے سودی کاروبار کرنے والے ہیروین کا کاروبار کرنے والے رشیات کا کاروبار کرنے والے انسان کے صفری جنسی جذبات کو مرکا کر عام ادنی حاصل کرنے والے وحیش کر رہے ہیں تو اصول تو یہ ہے کہ گندوں سے گندوں کھنی چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے نیکو کاروں کو کیا بلا نسل انسانی کا سن سے بڑا نیک انسان محمد صلی اللہ علیہ سلیم اور کئی کئی وقت کے فاقے آتے تھے ان کی نیکی کا کوئی سلہ دیا جا سکتا ہے سوا اس کے ان پر درود پڑھیں اور بدترین انسانوں کو آپ کیا صدا دے سکتے ہٹلر میں اگر خود کسی نتی ہوتی تو آپ اگر فور سب سے لے کر اس کا ایک روہ روہ نکال تھے اور اس کے مسلز کا بھی ایک جو ہے علیدہ کر دیتے تو کیا اس کے جرائیم کی صدا ہو جاتی کروڑوں انسان پتل ہوئے لاکھوں نہیں پورا یورم بٹات ہوا تباہ خود اس کا مجھ جو ہے اس سب سے زیادہ تماہی کا نشارہ بنا دنیا میں ہم نے جزا و سزا کا کچھ یہی اپنا وقت صلاحیت وہ پیسہ کمانے میں سرچ کر سکتا تھا اس میں لگا دیا کون اس سے سنا دے گا اور کیا سنا ہوگا اور جن لوگوں نے لوگوں کو گمرار کیا شیطان کے چیرے بن گئے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمرار کی طرف دھکیل دیا ان کو یہاں کیا سزا اور وہ عملی ہونا چاہیے تاکہ پوری پوری برپور صدا ملے اور پورا پورا برپور حجر دیا جا سکتا یہ ہے منطق اور عقیق خط خیر و شر یہ فطرت خیر خیر ہے شر شر آج کل دنیا بے تو کہہ دیا جاتا رہا ہے The thing is good or bad Only thinking makes سو نہیں نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے اور انسان فتنی طور پر جانتا ہے یہ مورال law ہے ہمارے اندر ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ نیکوں کاروں کو ان کی نیکی کی جزار میں دیں بدکاروں کو ان کی بدی کی سزار میں وہ یہاں پورا نہیں ہوتا اول تو مجرم پکنے ہی نہیں جاتے بڑا جو باہر وکیل ہے وہ جتنے گواہ کھڑے ہیں اس مجرم کے خلاف ان سب کو کاٹ لیتا ہے جرا کر کے تو اس ادماع سے لیکن جو مسلمان ہیں اس کے لیے تو پھر میار ہوں گیا ہے کتاب سنت اس کے سوٹی پر ہر چیز کو پڑھ گئیے اگر اس کے خلاف آزاد ہو گئی ہو وہ در حقیقت گمراہی کی طرف تو لے کر جائے گی میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ اگر سکرت کی رہنوائی نہیں ہے تو اپنے جو فلسفہ خالص ہے وہ تو سکیپٹس سزم اور اگلوسٹس سزم یہ اس کی فطری منزل ہے لوجیکل وہ لازم اگلوسٹس اب اللہ کو ایک دفعہ پہچان لینا مان لینا کافی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک منسل سل ذہنی اور قلبی تعلق قائم رکھنا در ہوئی